بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر حقیقہ ٹی وی نے جب سب سے پہلے خبر بریکی کہ آیاز امیر پر حملہ ہوا ہے آپ کو اس خبر کے چند ملٹ بات کہا کہ اس کے اردگیر جہاں پر حملہ ہوا ہے وہاں پر بیس جگہوں پر سیسی ٹی وی فوٹیج لگی ہے آپ کو بتایا کہ اردگیر تو چھوڑیے جہاں سے گاڑی آئے ہیں سیف سٹی کیمرہز لگے ہوئے ہیں پورے شہر کے اندر قریب ہی اس کے کینٹ بھی لگتا ہے کیونکہ آگے جا کر وہ گاڑیاں کیونکہ دنیا نیوز کے آفیس سے وہ نکلے تھے اور ان پر جو حملہ ہوا ہے سارا کچھ ہوا آپ کو کہا تھا کہ سیسی ٹی وی فوٹیج نہیں ملے گی وہاں پر جہاں جہاں سے گاڑی آئی ہے کیونکہ لکشمی چوک ہے دنیا نیوز کے آفیس کے قریب تو وہاں پر ہر کسی دکان دار نے اپنے جو دکان اس کے آگے پیچھے کیمرے لگائے ہیں اس کے بعد آپ آگے چلتے جائے تو بے شمار جگہ پر کیمرہ ہے اب اصل میں صورتحال یہ ہے کہ آپ جہاں چلے جائیں آپ کو کیمرہ نہیں ملے گا اب آپ کو ذرا ایاز امیر کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریر کی تو مجھے تقریر کرنے کے بعد ایک میسیج آتا ہے اور اس میسیج کے اندر مجھے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو سمجھایا تھا آپ نے بات نہیں سنی اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ذرا ایاز امیر کی پہلے گفتگو سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں ایک پلان کیا گیا تھا نون لیگ کی جانے سے یہ سارا مودہ عمران خان پر ڈال دیا جائے اور خطرناک ترین پلان تھا اور آگے ملک میں کیا صورتحال ہونے والی ذرا ویڈیو دیکھیں میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک چیز حامد میر صاحب بتا دوں کہ پچھلے ہفتے زیادہ دیر نہیں ہوا میرے پاس ایک ٹائم لے کر میمان آئے تھے جس سرائے میں میں قیام کرتا ہوں لاہور میں وہاں پہ وہ تشریف لائے انہوں نے بتایا کہ وہ کس محکمہ زرات یا محکمہ آپ پاشی کے ہیں خوشکوار ہماری گفتگوار ہوئی اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک آپ سے بات کہنی ہے اور ورڈز یہ تھے یہ میری طرف سے نہیں ہیں کہ جی آپ سے کہنا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھا کریں اچھا تو میں نے کہا کس پہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے تو وہ اوپر اوپر ایسے اشارے کرنے لگے مجھے آپ کے پروگرام کی حساسیت کا بھی احساس ہے آپ کے ہے تو میں زیادہ وہ بولنا نہیں چاہتا لیکن آپ سمجھ جائیے میری حال سمجھ گئے ہوں گے یہ اس سیمینار سے پہلے کی بات ہے اور جب سیمینار کی تقریر میری ختم ہوئی میں ابھی میریٹ میں تھا وہاں سے باہر نہیں نکلا تھا تو مجھے میسیج اسی صاحب کا آتا ہے کہ سر آپ نے پھر میری بات نہیں مانی لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی ایک گھنٹے بعد انہی صاحب نے ایک اور میسیج دیا جس میں کہا نہیں سر میں نے آپ کی پوری تقریر وہ پڑھی ہے اب اور وہ بیلنسٹ اور یہ تھی لیکن وہ پہلے والا دھمکی جو ہے وہ دھمکی نماز تھا میرے فونز جو ہے وہ لے لیا گیا تھا اس واقعے میں ہمیں جب پرسوں فونز واپس ملے تو وہ سارے نمبرز پرانے ہم نے وہاں پہ کرے تو پورے فون میں ایک نمبر غائب تھا ان صاحب کا اور وہ میسیجز ووٹس ایپ سے وہ صرف دو یا دین میسیجز وہ غائب تھے بس یہ صرف میں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا تھا یہ تو آپ نے پوری قوم کے گوشت گزار کر دیا آپ نے سنا آیاز امیر نے کیا کہا اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ملک کی صورتحال آپ کے سامنے یہ ہو چکی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کسی کا کچھ نہیں پتا کوئی سی سیٹی وو فوٹیجی نون لیگ نے پلان یہ کیا کہ عمران خان کے اوپر یہ مدہ ڈال دے بڑے بیمانے پر پلان کچھ اس طرح کیا کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے یعنی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے عمران خان پر تابر طور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر سامنے تقریر کی اور کہا کہ آپ کو کب سے شوق پڑ گیا ایکسٹینشن کا آپ کو کب سے ہو گیا یہ وہ اس کے بعد یہ کہا جائے کہ چونکہ عمران خان نے اس سے بدلہ لیا ہے تو یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے وہ عمران خان کی پیدا کی ہے اب آپ ذرا سوچئے کہ عمران خان اس وقت کیا کر رہے تھے وہ سمائل پاس کر رہے تھے جب وہ تقریر ہو رہی تھی تو عمران خان اصل میں اپنی غلطیاں جو قوم کے مفاد میں ہے وہ سن کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہوا آپ نے کہا تو عمران خان نے حملہ کروانا تھا کچھ کرنا تھا یہ اصل میں کام ہوتا ہے رانہ سناؤلہ یا فلانہ یہ وہ ان لوگوں کا کہ آپ خود حملے کر کے دوسروں پر نام ڈال دیں اب یہاں پر سیچویشن بالکل الگ ہے یہاں آپ کو نہ سی سی ٹی بھی فوٹیج ملی ہے ان کو بلکہ کلیرلی پیغام دیا گیا اب یہ دیکھیں ان کے موبائل نمبر سے کہاں بھر گیا ان ان کے موبائل سے وہ میسیج بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ کال وہ نمبر وہ ساری چیزیں اب آپ یہاں سے دازہ کر لیں کہ آپ کے ملک اندر صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے یعنی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بھیانک صورتحال آج تک کبھی نہیں ہوئی کہ دن دہارے رات کو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے چینل کو وہ فوٹی پروائیڈ کرنی چاہیے تھی کہ وہ وہاں سے کیسے نکلے آگے کہاں تک ہے وہ ساری ایکسیس ہوتی ہے لیکن آپ نہیں ڈھونڈ سکتے اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں دیکھیں ایک ایسی فضاء اپنے قائم کر دی ہے پورے ملک اندر کے لوگ اب یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں یاری آپ کا مستقبل کیا ہے آپ کسی سے پوچھے پاکستان کے اندر آپ انویسمنٹ کریں گے عام بندے چھوڑے باہر کے انویسٹر کو وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کال کو میرے ساتھ کیا ہو جائے مجھے کو مار پیٹ کر چلا جائے اور اس کی فٹیج بھی نہ ملے یعنی وہ کروڑوں اربوں روپے کا جو پاکستان وہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان میں سے کسی کی فٹیج سامنے ہی نہیں آ رہی یہ ایسی صورتحال ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی اور پاکستان جس لیول پر جا رہا ہے ملکی صورتحال جس طرح جا رہی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایون کہ آج آپ اندازہ کر لیں کہ انکر عمران ریاض وہ اپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اور اس کے بعد میری جان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ فلانے ذمہ دار ہے دیکھیں پاکستان کے لیے یہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ سوچیں کہ پلان ترتیب دیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو لڑانا ہے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے آپ سوچ نہیں سکتے کہ دو تین مہینے میں کیا ہوا امیجن کر لیں کسی بھی وجہ سے اگر ملک کے اندر حالات یعنی آپ سوچ لیں انٹرنیشنل سطح پر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے ابھی تو یوکرین کا معاملہ ہے کسی ایک دوسرے ملک کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو چھے سو سے لے کر ایک ہزار روپے تک خدا رخاصہ پیٹرول آج ہے میڈلیس میں کسی ملک کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے آپ بتائیے آپ کا ملک سروائیو کر سکتا ہے یعنی آپ پانچ سو یا ایک ہزار کر سکتے ہیں روپے لیٹر کوئی بھی پیٹرل وغیرہ آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اب یہی ضرورت حال پیدا ہو رہی ہے کہ ملک آپ کا پیچھے جاتا جا رہا ہے کسی کو کوئی برواہ نہیں ہے اب ایاز امیر کو اگر پہلے ان فارم کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھولا رکھنا آپ نے فلانہ کرنا ہے سی سی ٹی بھی فوٹیج نہیں ملتی یعنی ان کسی کو پتہ نہیں ہے اور ایاز امیر اوپن لی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جنہوں نے تحقیق کرنی ہے یعنی پولس نے انہوں نے کوئی صحیح تحقیق ہی نہیں کی اب آپ سوچ لیں کہ آپ کام پر کھڑے ہیں عمران خان ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کو زمنی انتخابہ جیتنی ہے تو آپ کو بڑے پیمانے پر دھاندلی روکنے کے لیے پورے پاکستان سے اپنے ورکرز لاکر پولنگ سٹیشنوں پر بٹھانے ہوں گے چاہے وہ کراچی سے لائیں خیبر پکتونخواہ سے لائیں کیونکہ آپ اگر یہاں پر جیت جاتے ہیں تو آپ کی بہت بڑی وکٹری ہوگی اگر آپ کی یہاں پر شکست ہوتی ہے تو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ شکست کیسے ہوگی یعنی ایک دفعہ آپ نے یہاں پر ان کو ہرا لیا تب آپ آگے جا سکتے ہیں ادر وائز آپ سوچ لیں کہ آپ کا بھی باپ بند کر دیا گیا اب اوپن لی آپ دیکھ لیں کہ نجم سیٹھی جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کی جو آڈیو لیک ہوتی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن کوئی جا کر نجم سیٹھی کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ادارے آ کر ان سے پوچھیں کہ آپ ڈرکلی پاکستان کے اداروں پر الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے عمران خان کو شٹ اپ کال دینے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو ہم آپ کی ویڈیو لیک کر دیں گے یا آپ کی آوڈیو لیک کر دیں گے یہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت صورتحال چل رہی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں